بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کس علم کی بات ہو رہی ہے اور مکڑیوں کے بارے میں ایسا کون سا علم ہے جو ہم نہیں جانتے تو آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین حالی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر مکڑی کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی عمل اپنی ماں سے کرتے ہیں یعنی اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں قرآن مجید کی سورہ انکبوت کو اردو میں مکڑی یا مکڑی کا گھر کا گیا ہے اور اس میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اگر یہ انسان علم رکھتے ناظرین انسان مکڑی کے گھر کی زاری کمزوری کو تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا گھر ہوتا ہے مگر اس گھر کی اصل کمزوری یعنی خانہ جنگی سے بے خبر تھے لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید ریسارچ نے اس کمزوری سے بھی واقف کرا دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گریلوں کمزوریاں اور دشمنیاں جان سکتے حیرت انگیز طور پر اس سورہ کے شروع سے لے کر آخر تک تمام گفتگو فتنوں کے بارے میں ہوئی ہے مکڑیوں کے گھر کی کمزوری کے متعلق جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی جدید سائنس آج اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر ایک مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان